اور یہ بہت اہم کی بھارت سرکار نے بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور بھارت سرکار نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے پیچھے روس اور یوکرین کے بیچ بڑھتا ہوا تناؤ بھی بتایا جا رہا ہے روس نے کل ہی پرمانو ہتھیاروں کو اب ایک لے کر کے ایک بڑا پرکشن کیا ہے اور میسائل لے کر کے موکڈل بھی انہوں نے کیا ہے ابھی ابھی جو خبر آ رہی ہے روس اور یوکرین کے بارڈر سے یہ بڑی خبر اور یہ خبر ڈرانے والی ہے کیونکہ روس اور بیلاروس کے بیچ میں چل رہے ہیں سینے ابھیاس کو اب نورت یوکرین کی طرف سے آگے بڑھنے کا بھی فیصلہ دیکھا جا رہا ہے اور یوکرین کے بارڈر پر ابھی بھی اس تھیتی ایسی بنی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ایک بڑا یدھ اس علاقے میں شروع ہو سکتا ہے یہ پتن کا پاور شو ہے یہ روس کا نیوکلیر ڈریل ہے روس نے ایک ساتھ ہائیپر سونک مسائل، کروز مسائل اور نیوکلیر مسائل لانچ کیا آزمان کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا یہ مسائل روس کی دھرور نیوکلیر انٹرکانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل روس 24 ہے جس کے پرکشن کے بعد دنیا کے لیے ایشارہ بلکل ساف ہے اگر یدھ ہوا تو پرمانو یدھ میں بھی تبدیل ہو سکتا شریبار کو روسی سینہ نے ایک ساتھ نیوکلیر ڈریل کی اور اپنے لیٹسٹ ہائیپر سونک کروز اور پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم بیلیسٹک مسائلوں کو لانچ کیا جب یہ مسائلیں لانچ ہو رہی تھی تو پرمانو میں روسی راجپتی سیٹویشن روم میں بیٹھے تھے روس کے نیوکلیر ڈریل کو وہ اپنے سب سے خاص دوست پہلا روس کے راجپتی ایلیکزینڈر لوکا شیکوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے روس نے مسائل ڈریل کا جو ویڈیو دنیا کو ریلیس کیا ہے اس میں اس کے آدھونک چیک ایس یو تھرٹی پائی بھی دکھ رہے ہیں جو زمین پر آپ نشانے کو نیستے نابوت کر رہے ہیں وہ اس سمدر میں بھی روسی نو سینب پوری طرح ایکٹیو دیکھیں روسی پنڈوپی اور جنگ کی جہازوں نے روس مسائل کا پھرکشن کیا جو سمندر سے سیدھے زمین پر تارگٹ کرنے والا تھا روس نے موقفی کے بعد جزانکاری دی ہے وہ امریکہ اور ایوروپ کے لیے میسیج ہے روس کا کہنا ہے کہ شنیوار کو ہوئے سینب پھرکشن میں ٹیو نائنٹی پائی بومبرز اور پنڈوپی شامل تھے روس کے چیف آف چرنل سٹاف مولیری گیرا سیموم کا کہنا ہے کیونکہ سبھی مسائل ٹارگٹ پر گرے اور جو ایکسرسائز ان کی سینہ نے کیا اس سے ان کی سینہ اور بہتر ہوئی ہے روس کا یہ سینب پھرکشن تب ہوا جب امریکہ کے راشپتی جو بائٹن نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس کچھ دلوں کے بھیتر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے یوروپی دیشوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ یوکرین پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ روس نے قریب دو لاکھ سے ادھک سینے کو کوئی یوکرین کی بارٹر پر تینات کیا ہوا ہے کریملین نے زور دے کر کہا کہ روس کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن بوسکو نے مانگ کی ہے کہ امریکہ اور اس کے سہیوگی یوکرین اور دوسرے پھولتوگی دیشوں کو نیٹو سینے گڑ وندھن سے باہر رکھیں یوکرین میں ہتھیار تینات نہ کریں اور نیٹو سینہ کو پوری یوروپ سے واپس بلا لیں